بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر ایٹی وان سے شروع کرتے ہیں آل وعدت الرابعہ چوتھا یوناٹے آلائیات اليومیا روز ملاکی زندگی دیلی لائف اچھا جمعہاں بسم اللہ کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہوارو الاول انظر وسط میں واحد تارک متا تستیکیزو 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 آپ جاگتے ہو آپ جاگتے ہو بلکل متا کا مطلب ہے کب تستیکیزو آپ جاگتے ہو تارک متا تستیکیزو تارک متا تستیکیزو اند الفجر اس تیکیزو میں جاگتا ہوں اندر فجر فجر کے وقت بلکل تارک اینہ تسلی فجر تاہیر تسلی فجر فی المسجد تارک تامو باڈی سلاتی تاہیر لا تامو باڈی سلاتی تاہیر لا تنامو تنامو مطلب سوتے ہو آپ سوتے ہو فجر کے بعد نماز کے بعد کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہو جی سر لا نہیں لا نامو بعد السلات میں نماز کے بعد نہیں سوتا ٹھیک نمازہ تفالو بعد السلات تاہر اقرال قرآن تفالو تفالو آپ کرتے ہو مازہ تفالو آپ کیا کرتے ہو مازہ تفالو بعد السلات تاہر اقرال قرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میں قرآن پڑتا ہوں تاریک ومتی تذہبو 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 اللہ مدرس ساتھی مدرس تذہبو ساتھ سابیاتا اقرال قرآن پڑتا ہوں ٹھیک ہے جی میں سات بجے جاتا ہوں تذہبو بی حافلت حافلتی بائے باس بل حافلہ بائے باس ٹھیک ہوگیا تذہبو بل حافلہ نہیں سر یہ جائے لاغ کی دوبار ریڈنگ کریں تاہیر تاریک تستاکیزو تاہیر مدرس تستاکیزو تاہیر تاہیر مسلی فجر فجر فی المسجد تاریک هل تنامو بعد السلات لا لا انامو بعد السلات تاریک مازا تفعلو بعد السلات تاہیر اقرأو القرآن تاریک ومتا تذهبو اللہ مدرس مدرس تاہیر مدرس تاہیر ازہبو ساعت سبا تاریک تابیہ حل تذهبو بسیارہ تاہیر لا ازہبو بحافلہ بحافلہ ازہبو بالحافلہ یہ جو لفظ الہ ہے یہ بھی حرف جر ہے پہلے آپ نے حرف جر فی سیکھا تھا لی سیکھا تھا آج آپ نے تیسرا حرف جر سیکھا ہے وہ ہے الہ ٹھیک ہے ٹھیک سر دو مدد تاہ کے نجے زیر پڑھیں گے اس کے ساتھ کس تاہ کے ساتھ مدرس تی بلکل پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چونکہ یہ لائن کے آخر ہیں اس لئے امی کے نور بھی کہا سکتے ہیں وانا پڑھ سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے لکھنی لازمی ہے یہ نہیں نیکسٹ یزہبو بلکل یزہبو سیارہ حافلہ مدرسہ 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 عجیب انی اس اصیلاتی باختصار 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 انی اس اس اصیلاتی اس اصیلاتی مدرسہ سوال سوال کی جمع ہوتی ہے اس اصیلہ شیک انی اس اصیلہ باختصار باختصار ان بریف باختصار کا مطلب ہوتا ہے ان بریف ان شورٹ ان بریف کے ان شورٹ دونوں ان بریف اور ان شورٹ میں کوئی فرق ہے ان شورٹ مطلب بھوڑی سی وضاحت بریف وضاحت زیادہ بریف مختصر ہوتا ہے نا بریف میں ڈشنری میں چیک کر لیتا ہوں بریف بھی مختصر ہوتا ہے شورٹ بھی تھوڑا ہوتا ہے میں چیک کر لیتا ہوں بریف کا مطلب بھی مختصر لکھا ہے سمارائز شورٹ بریف کا ایک مطلب بھی شورٹ ہی ہے مختصر ٹھیک ہو گیا سمارائز لیں گے کہ مختصر لیں گے مختصر یعنی کہ مختصر جواب دینے چیز یہ سوالوں کے مطلب مختصر جواب دیں ٹھیک 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 یستائی کی زو یستائی کی زو اندل فجر یستائی کی زو مطلب جاگتے ہو کب جاگتے ہو یا جو ہوتا ہے آپ نے سپڑا تھا ہی کے لئے اسمان ہوتا ہے یا کہہ مطلب ہوتا ہے ہی تو ہم کہیں گے کون جاگتا ہے فجر کے وقت فجر کے وقت کون جاگتا ہے جی لڑو کہیں یستریکیزو کا مطلب ہے وہ جاگتا ہے ٹھیک ہے جی آپ جاگتے ہو اس کے ابھی کیا ہوگی آپ انتست تستریکیزو تستریکیزو یا کی جگہ ہم تا لگا دیں گے کیا کریں گے یا کی جگہ تا لگا دیں گے صحیح ہو گیا تستریکیزو بالکل تستریکیزو میں جاگتا ہوں اس کے ابھی کیا ہوگی اپنے لئے علف لگاتے ہیں یا کی جگہ آپ نے علف لگانے ہیں اکی 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 میں جاگتا ہوں بالکل اچھا جی وہ جاگتی ہے تستریکیزو ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی وہ نماز پڑھتا ہے کیا ہوگی سکیر بھی تو سلی یو سلی یا لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں یا یا یو سلی صحیح ہو گیا یو سلی تو میں پڑھتا ہوں نہیں ہے یہ میں نماز پڑھتا ہوں یا کا مطلب ہوتا ہے ہی یا کا کیا مطلب ہے ہی ہی یو سلی وہ نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہو گیا چھیک اچھا جی اور میں پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اس کی عربی کیا ہوگی اسلی اسلی یعنی کہ علیف کا مطلب ہے میں ٹھیک ہو گیا اسلی تو علیف کا مطلب ہو گیا آئی اچھا جی آپ نماز پڑھتے ہو تو سلی تو سلی یعنی کہ تا کا مطلب ہو گیا یو ٹھیک ہے جی ٹھیک وہ نماز پڑھتی ہے یہ بھی تو سلی تو سلی ٹھیک ہے تو تا کا ایک اور مطلب ہو گیا شی یاد آ گیا سب کچھ انشاءاللہ صحی صحی اچھا وہ ایب والا کوئی کام شروع ہو ہے نہیں وہ آپ کا ایب سر وہ جو دوسری آپ نے میمرائز بتائی تھی اس کا تو وہ ویریفکیشن نمبر سے مانگتا ہے نا پیڈ والا جو ہے تو وہ گوگل پلے کا پیڈ ہے تو یہاں وہ کھلتا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لیکن وہ جو دوسری آپ نے بتائی تھی کیا نام تو اس کا ڈیو لنگو اس کا نام سر وہ میں نے کی تھی وہ روزانہ کی ایک میں کرتا ڈیو لنگو بلکل وہ ایک چھوٹا سا برڈ آئیکن میں بنا ہوا ہے نا گرین کلر سر وہ کیا تھا وہ روزانہ کرتا تو ٹھیک ہو گیا فائدہ محسوس ہو رہا ہے اس میں نہیں ہو رہا وہ سر ابھی تک تو اس پہ یہ ہے زاک اس طرح بولتے ہیں زیاک اس طرح زیا اس طرح مطلب سر ادوان شروع کر دینا سر میں سکین شیئرنگ آن نہیں ہوتی آپ کی ورنہ میں آپ کو خود کروا کر دیتا زر میں دیکھتا ہوں ادھر ہوتی ہے کہ نہیں کیونکہ باہر کے ہوتے لوگ امریکہ ورہا کے یا ان کو ریڈنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس لئے پہلے الفہ بیٹ سے شروع ہوتی ہیں ہمیں تو وہ الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے تو ہم ڈیٹ الفہ سے شروع کرتے ہیں سر یہ سکرین سکرین شیئر ڈسکرین یا سکرین ابھی آرہا ہے سر نظر ابھی تو میری سکرین شیئرنگ آنے ہی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ آرہے ٹھیک ہے آپ اس کی نظر آرہی ہے دیلیگو کھولیں ہاں یہ ہے پیسے ہی ہو گیا ہاں بالکل یہ الفہ بیٹ سے اس نے آپ کو شروع کیا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے ٹیشٹ کا آپشنی چھے نیچے نیچے جاتے جائیں جاتے جائیں اور جاتے جائیں آہا رکھیں اب تو سو پر کریں تو سو پر کریں اوپر 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 اور اوپر باس 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 یہ نمبر 2 جان لکھاو یہ 2 دوسرے لیول تو سال کا سا نیچے کہیں 2 لکھاوائے گا کنٹری 2 سے نیچے جائیں ریزیز یو اینڈ می یہ اب یہ یونیورسٹی پہ یا یو اینڈ می پہ کلک کریں یو اینڈ می پہ بالکل اب اس پہ لکھا کمپلیٹ ٹیک پوائنٹ ون اونلوک دس سریز یہاں پہ تیسٹ کا اپشن آنا چاہیے پھر آج ایک تیسٹ کیا تھا میں نے میرے خیل وہ کیونکہ وہاں تو اپن نہیں ویسے جب انہوں نے اگلا لیول جانے کی کوشش کریں وہ ہم سے ٹیسٹ لیتا ہے اور ٹیسٹ میں ہم کھا لیتے ہیں اس طرح کرتے ہیں آج یہ ٹیسٹ آیا تھا تو ٹیسٹ جب انہوں نے دیتا ہے پھر اگلا لیول خود و خود کھل جاتا ہے چلے میں ایک اور چیز ٹرائی کرتا ہوں اسے دیل لوگوں کو کھولیں سرائے ایک منٹ یہ اپر کلوز کریں یہ اپر لکھا ہوا نا انوائٹ فرینڈ کے جگہ اس کو اوپر کرس کر دیں اچھا یہاں پہ اچھا یہ جو نیچے بچے کی تحصیل بنی ہوئے سب سے نیچے اس پہ کلک کریں یہاں پہ اپنی ہوتا ہے سب سے نیچے وہ جو نیچے پٹی میں چارٹ آئیکن بنے ہونا ہاں اس میں اچھا جی سکولر یہ تو آوارز ہیں ٹھیک ٹھیک لیک کرنے فرینڈ پہ جائیں یہ بھی نہیں ہے اگلا وہ شیلڈ کا نشان ہے اس پہ کلک کریں انلاک ریڈل بورڈ یہ بھی نہیں ہے اگلا شاپ والا دکان پہ جائیں یہ بھی شاپ یہ بے کر دیں وہ جو اوپر گرین کرل کا نشان بنا ہوئے سب سے اوپر لیف سائٹ پہ یہاں پہ سے فرائبی کار ہے پھر رائٹ سائٹ پہ جو کرون کا نشان بنا ہوئے جس پہ ٹو لکھا ہوئے لیول لیول آپ یوٹ یہ بھی نہیں ہے وہ جو زیرو لکھا ہوئے اس پہ کلک کریں یہاں بھی نہیں آرہا یہ نہیں ہے ہمارا ٹیسٹ کا اپشن آپ پاس کیوں نہیں آرہا چلا خیر ہے پھر اسی طرح الفہ ویڈ سے گزارہ کریں آگے فرائش سے ستا آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھی اس طرح کرتا ہوں میں آپ کو ایک سکائپ پہ میسیج بھیجے اس پہ کلک کریں یہ آگے اس پہ کلک کریں یہ اگر ڈیولنگو کی اپ میں کھولے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے سار اگر یہ گوگل پاورڈ ہے تو پھر نہیں کھولے گا یہ یہ اپل تھری ڈورس ہینا ان پر کوشش کریں کہ اگر ڈیولنگو اپ میں کھولے تو زیادہ بہتر ہے اپن این بروزر بروزر کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں چھوڑیں سے کلوز کر دیں وہ پڑھنے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سکرین شرنی آف کر دیں اور پھر جی آگے پڑھیں سوال نظر نہیں آرہا آپ نے شیئر نہیں کر دیں آپ دوبارہ آ رہی ہے آئی تھی زرہ بھی چلے گی میں دوبارہ کرتا ہوں اب آ رہی ہے دیکھنا دیر میں آئی کی مرحل یہ آگی تھا پڑھیں بھر آئی نا یو سلی یو سلی الفجر ٹھیک ہے آئی نا آئی نا کا مطلب ہے کہاں آہا یو سلی فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے فجر المسجد تو آپ نے کہنا ہے یو سلی الفجر فیلمسجدی فیلمسجدی آئی نا یو سلی فجر فیلمسجدی حَلْ يَنَامُوا تَاحِرٌ بَعْدِ سُلَاتِ تَاحِرْ نماز کے بعد سوتا ہے کیا کیا تَاحِرْ نماز کے بعد سوتا ہے ٹھیک ہے آئی لا لا تَاحِرُ بَعْدِ سُلَاتِ لا تَاحِرْ یَنَامُ بَعْدِ سُلَاتِ آپ نے پہلے تو حال کے لئے ایک لا لگا دیا پھر ہم نے نہیں سونے کے لئے بھی ایک لا لگانا ہے تو ہم نے کہنا ہے لا لا يَنَامُوا تَاحِرٌ بَعْدِ سُلَاتِ لا لا يَنَامُوا تَاحِرٌ بَعْدِ سُلَاتِ ٹھیک ہوں نمازہ یفعلو بَعْدِ سُلَاتِ وہ نماز کے بعد کیا کرتا ہے ٹھیک74 тай وَقْرَعُوا الْقُرْآنatic اَقْرَعُوا كَا مطلب ہوتا ہے میں پڑتا ہوں ہم نے کہنا وہ پڑتا ہے وَقْرَعُوا الْقُرْآن latter بتا کا مطلب ہوتا ہے یوں ہم نے کہنا ہی ااہہہہہہہہہم یقرآ القرآن بلکل یقرآ القرآن بعد السلاطی یقرآ القرآن بعد السلاطی مطا یظہبو اللہ المدرسہ یظہبو اللہ المدرسہ یظہبو کا مطلق کیا ہے وہ جاتا ہے مطا کب یظہبو جاتا ہے وہ کب مدرسہ جاتا ہے بلکل وہ سکول کب جاتا ہے تو یظہبو اسبہ 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 مطلب ساتہ ٹائم بلکل سا کہتے ہیں ٹائم کو وقت کو وہ سات بجے جاتا ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بجے اس بجے کیلئے انہوں نے سا لفظ استعمال کیا ہے صحیح 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 سبہ آتا سابی آتا سابی آتا یظہب یظہب سا آتا سابی آتا کوڑیکٹ کیفہ یظہب کیفہ کیا کیفہ کیسے کیسے آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو ٹھیک سا کیفہ یظہب وہ کیسے جاتا ہے بس کو کیا کہتے ہیں سا یظہب یظہب حافلہ ہم نے کہنا ہے بائے بائے کی عربی ہوتی ہے بی بی یس یظہب حافلہ بل حافلہ میں دو لفظ ہیں پہلے لفظ ہے بی اور دوسر لفظ ہے حافلہ الحافلہ بل حافلہ کا مطلب ہوتا ہے بائے بس ٹھیک ہوگیا بل حافلہ یظہب بل حافلہ بلکل اور یہ جو بی ہے یہ بھی حرف اجار ہے ٹھیک آئینا تو سلی فجر وہ صبح نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے کیا وہ فجر کی نماز آپ آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو آئینا بلکل سر آئینا کہاں تو سلی آپ پڑھتے ہو فجر کہاں فل ماس جی دی یو 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 سلی فجر فل ماس جی دی سلی کا مطلب ہے وہ پڑھتا ہے آپ نے کہنے میں پڑھتا ہوں آئینا تو سلی تم پڑھتا ہے اچھا سر میں پڑھتا ہوں تو اسلی 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 فجر ٹھیک ہے آگے فل ماس جی دی صحیح ہو گیا ریزن ٹھیک ہو گیا ایک سوال آپ نے چھوڑ دی ہے متا تستائی کی زو انتا متا تستائی کی زو انتا انتا آپ متا متا کا مطلب ہے ایسا ہے کب کب متا کب متا تستائی کی زو تستائی کی زو آپ جاتے ہو جاگتے ہو انتا آپ کب جاگتے ہو بلکل اس تائی کی زو اس ساتھ خمس خمار خمائس آن جو خامس خامس اور صبح شام کے لئے کیا حضر صبح کے لئے سباہن شام کے لئے مساہن بس آپ نے کہہ دینا اس تائی کی زو اس ساتھ خامس سباہن لیکن سباہن ضروری نہیں ہے اتنا کیا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ سبا کی ٹائم میں بندہ جاگتا ہے شام کے پانچ بجے تو ایک سمکار امپوسیبل ہوتا ہے باہن ٹھیک ہے سباہن سباہن ستاکیزو جاگتا ہے تو سر یہ اس کا اس تائی کی زو آئے گا میں جاگتا ہوں بلکل اس تائی کی زو اس تائی کی زو ساتھ خامس ٹھیک ہو گیا اینہ تسلی الفجر تسلی الفجر فی المسجدی مازا تفعلو بعد صلات فجر لا تفعلو بعد مازا کا مطلب ہوتا ہے کیا تفعلو آپ کرتے ہو اچھا کیا تفعلو آپ کیا کرتے ہو سر وہ یس پلیز کو کیا کہتے تھے یس پلیز تفضل اچھا وہ تفضل ہے یہ تفعلو تفضل مازا تفعلو بعد صلات فجر سر اس کو کیا کہتے ہیں ایکسرسائز کو امار امار ریاضہ امار سر سر کرتا ہوں امار ریاضہ امار ریاضہ میں لکھے دکھاتا ہوں ریاضہ 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 ٹھیکو گزا اماری سو ریاضہ بعد صلات الفجر انا اماری سو ریاضہ ٹھیک ہے اماری سو ریاضہ بعد صلات الفجر چلیں ماشاءاللہ سے آپ ایک سائز کرتے ہیں اچھی بات ہے ونائی در پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہم میجاریٹی مردوں کے پیٹ بائر نکرے ہوتے ہیں بے شک وہ مذہبی طبقہ ہو یہ تو ہے سر حضرت ٹرینڈ بہت کام ہے نا پاکستان میں ایک سائز کا بالکل حالانکہ ہمارے مذہبی طبقہ دیکھا جائے تو ایک خاص ہو پہ کھانے کے لئے آسے نا بہت زیادہ تاقید ہے لیکن انفرچنیٹری جو مذہبی طبقہ ہے اس کا اپنا پیٹ بائر نکلا گا ہے وہ لوگوں کو کیا اس بار میں انکریز کرے گا یہ ہی تو مسئلہ ہے سر بہت بہت کم لوگ ہیں جو اسلام پہ ہیں نا باقی صرف باتیں ہیں اور نصیتیں ہیں بہت ہی مسئلہ ہے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے الحیوار السانی پیادی الحیوار السانی انجور وسط میں وائد الام حازہ یومی اتلاتی یومل اتلاتی حازہ یومل اتلاتی الام مطلب امی نا بلکل اور تجمہ یوں کریں گے دی مادر یعنی یہ خاص امی کی بات ہوئی ہے اچھا تو حازہ سر حازی حازی ہی نہیں تھا مونس کے لئے استمال کرتے ہیں یہاں پہ جو لفظ حاز ہے نا پہلے آپ یہ دیکھیں کس چیز کے لئے استمال ہوئے اچھا کس چیز کے لئے استمال ہوئے آپ کو کسا لگتا ہے حازہ کس لفظ کے لئے حازہ استمال ہوئے یوم کے لئے دن کے لئے بلکل اور جو یوم ہے وہ مذکر ہے اس میں کوئی مونس کی نشانیاں پہ جاتی تو اس لئے اچھا چھیک بلکل کیا سر مونس کی نشانیاں ایتا آتی آخر پہ اور چلے آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نوٹ کرنی ہے تو نوٹ کرنی ہے تو عربی میں استمال آپ کو پتا ہے کہ آل اسم کو دو کٹیگریز میں ڈوارڈ کیا جاتا ہے یا تو مذکری یا مونس کوئی تیسی کٹیگری نہیں ہے تو جس میں مونس کی نشانی نہیں پہنے جاتی اس کو مذکر لفظ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی پہلے نشانی ہوگی جو سب سے اہم نشانی ہوگا ہے بائیلوجیکل فیمیل جس کو مونس سے حقیقی کہتے ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مونس ہے انسانوں میں جانوروں میں چیز واضح نظر آتی ہے ٹھیک ہوگی ہے بائیلوجیکل فیمیل اچھا جی دوسری وہ چیز ہے کہ جس کے آخر میں تا مربوطہ لگا ہو اس کو ابھی ہم مونس کہتے ہیں دوسری نشانی ہے تیسری نشانی ہے علف مقصورہ علف کونسا علف مقصورہ لیکن اس کی تصفیل میں میں ابھی نہیں جاتا بس یہ یاد کرنے کے ایک علف مقصورہ بھی ہوتا ہے اچھا جی پھر وہ لفظ جس کے آخر میں علف حمزہ ہو اور اس سے پہلے فتح ہو اس کو بھی ہم مونس کنسیڈر کرتے ہیں جس لفظ کے آخر میں فتح علف حمزہ ہو اس کو ہم مونس کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے علف اور فتح حمزہ آہ فتح علف حمزہ فتح علف حمزہ اچھا یہ تین چیزیں ہوں آخر میں تو اس کو مونس کنسیڈر کرتے ہیں بالکل یہ بھی ہو گیا پھر جو زمین ہوتی ہے اس کو بھی ہم مونس کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آرد 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 مطلق بالکل آرد یہ بھی ہو گیا اچھا اس کے بعد بعض الفاظ ہیں جو صرف ہم مونس کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ خواتین کے لئے استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو بھی ہم مونس کنسیڈر کرتے ہیں ان میں اب بزار نشانی نہیں پہ جاتی ہے کوئی مساتح پہ پریکرنسی ہوگی منسٹریشن ہوگی یہ جو چیزیں ہیں ان کا جو لفظ ہوگا نا عربی میں ان کو ہم کہتے ہیں حمل کہتے ہیں حیز کہتے ہیں اس قسم کی جو چیزیں خواتین سے کے لئے مقصود ہیں یا فیمیل سے کے لئے مقصود ہیں ان کو بھی مونس لفظ کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو چیزیں جس میں عمومن آگ پائی جاتی ہے یا آگ لگا سکتی ہے اس کو بھی ہم مونس کرتے ہیں صحیح ہوگیا آگ بھی مونس ہے یعنی کہ آگ لگاتی ہے آگ خود مونس ہے جہنم کے جو نام ہیں وہ مونس کنسیڈر کیا جاتے ہیں اسی وجہ سے جس چیز میں آگ ہوتی ہے یا جو چیز آگ لگانے کے خصوصیے رکھتی ہے اس کو بھی ہم مونس کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہوگیا جیسے ساز بھو آگ لگانے میں ماہر ہوتی ہیں تو بس وہی نشانی ذہن میں رکھ رہے ہیں نیکسٹ اللہ زی کا مطلب کیا ہے اللہ زی کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ زی جو ٹھیک اللہ عب آزا یوم سب یہ اتلاتی چھٹی کا دن تھا بلکل ماتر کہہ رہی ہے کہ یہاں چھٹی کا دن ہے اللہ عب آزا یوم اتلاتی اللہ عب آزا یوم عمل عملا عمالی آزا یوم عمالی یوم عمالی یہ اس کا بات کا مطلب ہے یہاں منہ کاف کرتے ہیں اللہ عمالی ماتر ستف ستف آلو یا تارک ستف آلو ٹھیک ہو گیا اب یہ لازل حرف لکھاو نا سا یہ فیلم کو مستقبل کے مطلب دے دیتا ہے کہہ کرتے ہیں فیلم کو مستقبل ابھی تک آپ نے جنہیں بھی مزارے کے فیلم پڑھے نا جیسے آہ تک راؤ تسلی ٹھیک ہے یہ پڑھے نا ان کے ساتھ جب آپ سا لگا دیں گے تو ان کا جو مطلب ہوگا وہ مستقبل میں کنمٹ ہو جائے گا جیسے اوسلی کا مطلب ہے میں نماز پڑھتا ہوں اگر آپ اس کے ساتھ لگا دیں سا تو یہ بنجے گا سا اوسلی میں نماز پڑھوں گا ٹھیک ہے تسلی کا مطلب ہے آپ نماز پڑھتے ہو اگر میں اس کے ساتھ لگا دوں گا سا تو یہ بنجے گا سا تسلی آپ نماز پڑھو گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ٹھیک زیاد اب یہاں پہ بھی ہوئی چیز ہے فیل تھا تف آلو جس کا مطلب ہے آپ کرتے ہو ہم نے سا لگا دیا سا تو بن گیا مطلب آپ کرو گے تف آلو جی تف آلو کا مطلب ہے تف آلو کا مطلب ہے آپ کرتے ہو سا تف آلو آپ کرو گے کرتے ہو کرو گے ٹھیک سا کروں گے ماز تف آلو یا تارک تارک تم کیا کرو گے بلکل تارک آپ کیا کرو گے ٹھیک تارک سا اکنوسو عرفت جلوس ٹھیک ہے غرفت جلوسی دیمی روم ساف کروں گا جارو لگا ہوں سا اکنوسو میں جارو لگا کروں گا میں لیونگ روم ساف کروں گا بلکل ماز ستف آلینی یا فاطمہ ستف آلین اب یہ بھی نئی چیز آگے دیکھ لیتے ہیں جلوسی فیلوں پر دوبارہ نظر بانے تو سلی کا کیا مطلب ہے آپ پڑھو گے مطلب آپ ماز پڑھو گے پڑھتے ہو ابھی سا نہیں لگا ہوا صرف تو سلی ہے یہ دیکھیں صرف تو سلی ہے ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہو یہ میں کہہ رہا ہوں ایک مرد سے اگر میں نے عورت سے کہنا ہو کہ آپ پڑھتی ہیں تو پھر میں کیا کروں گا سال لگا دوں گا نو تسلی ہے تسلی نا تسلی نا ٹھیک اسی طرح تسلی کا کیا مطلب ہے تسلی آپ پڑھتے ہو ٹھیک ہے اگر میں ساتھ نو لگا دوں تسلی نا آپ پڑھتی ہیں آپ پڑھتی ہیں کیونکہ ہم غائب عورت کے لیے تو تسلی ہوتے ہیں غائب تسلی کا مطلب ہے وہ پڑھتی ہے تسلی نا آپ پڑھتی ہیں ٹھیک ہے جی تکراؤ آپ پڑھتے ہو تکرائین آپ ہی ہیں تو یہ یاد کریں یا نون لگا دیتے ہیں ہم آخر میں عورت کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو سو غرفت النوم آل اوم ومازا ومازا تف علو یا احمد احمد تم تراغے ٹھیک ہے ملابس 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 کپڑے میں کپڑے دھونگا ٹھیک ہے میں کپڑے دھونگا ملابس کپڑے ٹھیک ہے الام ومازا ستف علینا یا لطیفہ لطیفہ آپ کیا کرو گی سر یہ جو یا ہوتا ہے یہ سر اس کا کیا مطلب ہے کون سوالہ یا جو شروع میں ہوتا ہے یا جو آخر میں ہوتا ہے یا لطیفہ یا احمد یا فاطمہ اچھا اچھا والا یا اس یا کا مطلب ہوتا ہے اے ہم کس کو بلانے کے لیے کہتے ہیں نا اے علی اے احمد اے بیٹے اے میرے پچا اے میرے ابو تو یہ جو اے ہوتا ہے نا اے اس کا مطلب ہوتا ہے یا کس کو بلانے کے لیے اسمالتے ہیں یہ جو یا یا علی یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے اس میں یا کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے علی بالکل اس کا مطلب ہے اے علی اے اللہ اے محمد تو سیل یہ کچھ مطلب کچھ لو پاکستان میں کچھ مطلب فرقے ہیں وہ یا محمد نہیں کہتے کچھ کہتے ہیں یا محمد جی جی وہ اس میں کیا مطلب بات اگر کہیں کہ اے محمد تو اس کے اندر میرا حال کچھ غلط نہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ حضور صاحب آپ کے سامنے کھڑیں یا آپ ان کی جو یعنی کہ آپ کی جو بات ان تک ڈیٹ پہنچ رہے ہیں تو آپ ان کو مخاطب کر کے ڈیٹ بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ یا کا مطلب موجود کے لیے یوز کرتے ہیں بلکل مخاطب کے لیے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے مخاطب بھی وہ آدمی جو ہمارے سامنے ہو یا جو ہماری بات سن رہا دو چیز ہیں یا ہمارے سامنے ہو یا ہماری بات سن رہا فرص کے جو لوگ کہتے ہیں یا علی اس کا مطلب ہے ان کا قیدہ یہ ہے کہ علی یا تو ان کے سامنے ہیں یا پھر علی ان کی بات سن رہے ہیں مطلب کے سر اگر میں کسی کے سامنے بیٹھا ہوں تو وہ مجھے یا گوھر کہہ سکتا ہے بالکل لیکن اگر میں اس کے سامنے نہیں ہوں تو وہ صرف گوھر کہے گا یا گوھر نہیں کہے گا پھر وہ آپ کو ایزا غائب والا استعمال کرے گا کہ آپ گوھر کے متعلق کوئی بات کرے گا کہ گوھر یا فالو حاکزہ حاکزہ موجودگی موجودگی کے لئے یا یوز ہو سکتا ہے موجودگی میں کسی کو اپنی طرف بلانے کے لئے ہم یا کہتے ہیں بس ٹھیک ٹھیک ہوگا لیکن اگر کوئی غائب ہے تو اس کو یا نہیں کہیں گے پھر تو گوھر یا کا مقصد ہی نہیں ہے یا سے ہوتا ہے یہ مقاطب کرنے کی نہیں ہوتا ہے جو ہماری بات سن سکتا ہو یا ہمارے سامنے ہو ایک سن لطیفہ تم کیا کروگی لطیفہ سا اوکیو الملابس سا اکویو الملابسہ سا اکویو الملابسہ اکویو کمسی کرتی ہوں سا اکویو میں اس لی کروں گی اچھا اس طریقا ٹھیک ہوگے سر ال جدہ انا سا سا سلو سا اغ اغ سلو ال اتباک اتباکہ سلو ال اتباکہ سا اغ سلو ال اتباکہ اتباکہ سر برطن برطن اتباکہ برطن ٹھیک ہوگے سر ال جد و انا سا اقرال قرآن میں قرآن پڑھوں گا ایک دلاوت کروں گا میں قرآن پڑھوں گا ٹھیک ہوگا کوئی مشکل لفظ اس کے اندر سوال نہیں پوچھا جدہ جو ہے وہ خود ہی بولا ہے کہ میں برطن دھوں گا اور قرآن پڑھوں گا نہیں جدہ کہتے ہیں دادی کو اور جد کہتے ہیں دادا دادی خود ہی بولی ہے دادی کو کس نے کام کے لیے نہیں کہا کیونکہ بڑی ہے اس نے خود ہی کہ دیا ہے میں ریٹن دھوں گی ٹھیک 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 اور دادا نے کہا کہ میں قرآن پڑھوں گا بہت بہت تیز ہے اب اس کی دفعہ ریڈنگ کریں نسو غرفت الجلوسی العم ومازا ستفعالینا یا لطیفہ لطیفہ سا اکوی اکوی الملابس الجد انا سا اغسلو الاتباق الجد وانس سا اکراو القرآن المفردات الارض انظر وستمیو وعد جاوم املا يوم الاتلتا جاوم الامل يوم الاتلتی جاوم الامل يوم الاتلتی اتباق جاکنسو ملابس یقسل یقسلو 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 یقویو یقوی یقسلو 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 من کا مطلب ہے کون کون کپڑے کون دھوئے گا بلکل کپڑے کون دھوئے گا لطیفہ دھوئی سر لطیفہ یقسلو الملابس سرکہ کاملے لنے کے مستانی گرامر صحیح ہونے چاہیے بات سر لطیفہ یقسلو یقسلو الملابس لطیفہ مونس ہے تو ہم مونس کے لیے یاد نہیں لگائیں گے فیل کے ساتھ کچھ ہو لگائیں گے تغسلو بلکل لطیفہ تغسلو الملابس لطیفہ تغسلو الملابس ٹھیک سا من سای یقنسو قرفت جلوس احمد آگے احمد احمد سایق نسو قرفت جلوس ٹھیک ہے احمد سایق نسو قرفت جلوسی جلوسی من سایق راو القرآن جدہ سایق راو القرآن جدہ دازی کو کیسے جد جدو سایق راو القرآن ٹھیک ہے جدو سایق راو القرآن من سایق نسو قرفت نوم جدو سایق نسو جدو سایق نسو قرفت نومی من سایق نسو من سایق نسو الاتباق کون تھی سر ختیجہ ختیجہ تس یق سی لو سا تک سی لو ختیجہ تا نہیں سر تا لگائیں گے تو سین سے پہلے لگائیں گے سین کے پہلے لگائیں گے جو تا ہوگا وہ سین کے پہلے لگے گا سا تا غسیلو ٹھیک ہوگیا ختیجہ سا تا غسیلو الاتباق من من سی یق وی ملابس ٹھیک ہے ملابس کم افراد اس اسراتی کتنے کم کا مطلب ہے کتنے فیملی میں کتنے لوگ ہیں خامس خامس دو میان بیویوں کے تین چار ان کے بچے چھے وہ دادا دادی آٹھ بنتے ہیں میں خیال میں سمانیاتو افراد سمانیاتو افراد سمانیاتو افراد فیلوسرہ ٹھیک ہے فیلوسرہ ٹھیک من من وہ کون ہیں من وہ کون ہیں بالکل ان کے نام بتانے ہیں ان کے فیبلی کے جدہ جدہ ٹھیک ہے تارک تارک بھی تھا نا سر بالکل تارک احمد جو بھی ہے بس کوئی نام لے دیں ٹھیک سر مطا حاز حوار حاز حوار حاز حوار حاز حوار چھٹی کے دن یہ مقالمہ کب ہوا مطا مطا کب مطا ٹھیک آ آواز کٹ رہی آپ کی سر حاز یہ بالکل حاز کا مطلب ہے یہ حوار کا مطلب ہے ڈیالوگ ٹھیک آہ پڑھا تھا یہ پڑھا حوار ثانی حوار ٹھیک تو سر یہ اس کا کیا صرف یہ حوار حاز حوار یوم حوار یوم حوار ٹھیک ٹھیک ہویا یہ نیا سبق انشاءاللہ نیکس ٹائم شروع ٹھیک 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 کلاس لے یا آپ ٹھیک ٹھیک ٹھیک